الحمدللہ رب العالمين المو سنہ المو سنہ کے بجائے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اِرَابِ الْمُسَنہ پڑھنی ہے اِرَابِ الْمُسَنَّ ہے نہیں ہم جب اسم بناتے ہیں ایک اسم کو ہم جب تسنیہ بناتے ہیں تو اس وقت اس کا اے راب کیسے رہے گا میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گا ہمارے پاس ایک ورڈ ہے کتاب اس کتاب کا موسنہ ہے کیا فر ایک جمپل کچھ تو جب ہم اس کتاب کو استعمال کرتے ہیں ہم اس کتاب کو استعمال کرتے ہیں فر ایک جمپل کتابون کتابون دو پیش کے ساتھ اور یا کہتے ہیں کتابون یعنی دو زبر کے ساتھ دو زبر کے ساتھ اور یا استعمال کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں کتابین کتابین اگر ایل پرام اس کے ساتھ ہو تو ہم الکتابو الکتابو یا الکتابی الکتابی یا پھر الکتابا الکتابا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ہے اس کا یہ اسم جو ہے اسم یا تو رفی حالت میں استعمال ہوگا یعنی پیش والی حالت میں اس کے آخری کلمے آخری حرف پر اس کے جو جیسے یہاں کتاب میں آخری حرف کیا ہے با ہے نا با تو یہ با جو ہے اس کے اوپر جب آپ اس کو جملے میں استعمال کریں گے تو اس کے اوپر یا تو پیش ہوگا یعنی حالتی رفع ہوگی یا تو زبر یا تو زیر یعنی ہم یہ کہیں گے عربی میں کی ہے تو حالت رفعہ میں ہوگا یا حالت نصب میں ہوگا یا حالت جر میں ٹھیک ہے پھر سوال کھڑا ہوتا ہے حالت رفعہ اور حالت جر اور حالت نصب کی علامت کیا ہوگی ہم کہتے ہیں اس کی علامت ہے اگر تنوین جیسے ہم کل پڑھ رہے تھے تنوین زمہ یا تنوین نصب یا تنوین جر یا اگر وہ علپاں والا ہے تو ہم کہیں گے اس کا پھر ایک ہی ہے تنوین نہیں ہے ایک ہی پیش ہوگا یعنی اس کا عرب ہے علامت ہے اس کے عربی زمتن یا کسرتن یا فتحتن ٹھیک ہے یہ ہے کس کا یہ مفرد کا اسم مفرد اسم مفرد کا یہ عرب کا مسئلہ جو ہے ایسے ہی لکھا جائے گا ہاں اس کے بعد بھی کچھ چیزیں آتی ہیں کہ کسی کسی جگہ جو ہے ہم فر ایک جامپل کوئی کلمہ جو ہے وہ گیر منصرف ہوتا ہے تو ہم اس کو زیر نہیں دیتے جو زیر قبول نہیں کرتا ہم اس کو زیر کے بھلے بھی زبر دیتے ہیں یا کوئی کلمہ جو ہے مبنی ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو مبنی ہے اس کا عرب مقدر رکھا جائے گا مقدر مانا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کے پاس ایک بہت بڑا کلمہ ہے ہازہ کا عرب کیا ہے یہ تو مبنی ہے یہ تو مبنی ہے اس کا عرب ہم کہیں گے اگر آپ ایک جملہ لکھتے ہیں ہازہ کتاب ہازہ کتاب تو ہازہ کتاب ان میں کیا ہے کہ ہازہ مبتدہ ہے کتاب ان میں اس کی خبر ہے تو یہ بن گیا پورا سنٹینس مبتدہ اور خبر میل کر جملہ اسمیاں لیکن اگر ہازہ مبتدہ ہے اگر ہازہ کیا ہے اگر ہازہ مبتدہ مبتدہ ہے تو بھئی اس کا پیش کہاں ہے ہم کہتے ہیں چونکہ مبنی ہے مبنی اللہ ماتتہ ہے تو اس کا عرب جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا قدر مانا جائے گا آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ ہے بھئی مفرد اسم کا اب اسی اسم کو ہم کیا کرنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہم اس کو بھئی آج مسنہ بنا رہے ہیں شاباش تو جب ہم اس کو مسنہ بنائیں گے تو پہلے بنانے کا قائدہ تو سیکھنا پڑے گا وہ آپ آلڑی جانتے ہیں لیکن میں پھر بھی یہاں سرسری اس کا ذکر کروں گا ہم کہتے ہیں مفرد میم فارہ دال مفرد اور پھر کہتے ہیں پلس آلڑی جانتے ہیں مفرد پلس آلڑی جانتے ہیں مفرد پلس آلڑی جانتے ہیں یعنی آپ کے پاس پہلے کتاب کتاب پر اگزمپل کتاب تو کتاب پلس آلڑی جانتے ہیں نوڑی جانتے ہیں یا تو کیا سری یا یا نوڑی جانتے ہیں نی نی یہ بن گیا یہ دونو کیا بنیں گے یہ دیکھے یہ کیا بنیں گے یہ بنیں گے کتاب کتاب بانی کتاب بانی کتاب بانی یعنی دو دو تصنیہ آئیں گے کیا آئیں گے دو یہ آپ یاد رکھیں گے اس کو نکے رکھیں اپنی اپنی کوپی پر کسی بھی اسم مفرد کا تصنیہ جو ہے دو آتے ہیں یا آئے گا علف نون کے ساتھ یا آئے گا یا نون کے یا نون کے ساتھ جب آش تو یہاں سوری میں نے اوپر لکھا کتاب بانی کتاب بانی جو ہے میں نے اوپر لکھا ہم اس کو نیچے لکھیں وہ تو مفرد پلس یہ ہے شاباز کنٹرول ایکس کر کے میں اس کو ذرا یہاں لاؤں گا تو یہ دیکھیں کتاب پلس علف نون زیر نے یا یا نون زیر نے بن گیا کتاب بانی یا کتاب بانی ٹھیک ہے اب اگر ہم کالم کو فر ایکزامپل بنائیں گے کالم کو کالم کالم Hun پلس کیا علف نون زیر نے یا یا نون شاباز تو کیا بنےگا کالمانی 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 یا بنےگا کالمانی شاباش کالمانی بہت اچھا تو کالمانی اب اگر اسی سے بنائیں گے مسلم ہمارے پاس ورڈ ہے مسلم مسلمان مسلم پلس نون در نی یا نون در نی کیا بنے گا مسلمان مسلمان شباش یا مسلمانی بہت اچھا اسی طرح اگر بنتون ہوگا تو کیا بنے گا بنتانی 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 بہت اچھا بنتانی بنتانی بہت اچھا چلو بھائی اب تو یہ تو آپ کو کلیر ہو گیا اب ایک ورڈ مجھے ایسا بتائے فار اگزامپل ایک ورڈ ہے کراسطن کیا ہے کراسطن کراسطن اگر ہم اس کے اوپر ہمیں دو کراسطن کس کو بولتے ہیں شباش تو کافی کو بولتے ہیں شباش اگر ہم اس کو بولیں گے کراسطن پلہ سیلس دو کافیوں کے لئے کیا بنے گا کراسطن شباش یہ تا جو ہے یہ تا گولتا جو ہے اس کو پھیلی ہوئی تا میں تبدیل کریں گے اس طرح کراسطن اس طرح کراسطن یا بنے گا یا بنے گا شباش کراسطن تو اس کا مطلب ہو گیا کہ اگر آپ گولتا والے کسی کلمے کو تصنیہ بناتے ہیں اس کی گولتا کس میں چینج ہو جائے گی پہلی ہوئی تا میں پہلی ہوئی تا میں اسی طرح کدیمتن اس کا بنے گا کدیمتانی کدیمتانی حدیقتن اس کا بنے گا حدیقتانی حدیقتانی یہ ہو گیا بنانے کا طریقہ کلیر ہو گیا یہ پوئنٹ کلیر ہو گیا شباش تو اب آئیے بیٹھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سوال کریں گے سرم ہمیں یہ بتایا ہے آخر اس کے دو تصنیہ کے وہاں آتے ہیں آخر اس کے کسی مفرد کے دو تصنیہ کیوں آتے ہیں تو میں جواب دوں گا اصل میں یہ دو تصنیہ نہیں ہے یہ ایک ہی تصنیہ ہے البتہ ہے اس میں جو علیب ہے اس میں جو علیب ہے it is equal to it is equal to پیش it is equal to مفرد میں جو پیش تھا آخری حرب پر مفرد میں جو آخری حرب پر کیا تھا پیش تھا تو یہ equal to that ہے اور یا جو اس میں ہے یا is equal to یا تو زبر یا پھر زیر یا پھر زیر یا پھر زیر یہ تو زبر یا پھر زیر کے برابر نسبور جار وہ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہو گیا کہ اگر آپ کو ایک کلمہ لکھنا ہے مثال کتاب یہی الورڈ ہم لے لیں گی کتاب سوری کتاب اب اگر ہم اس کو حالتی چونکہ ہم نے پڑا ہے عربی حالتی کتنی ہے کسی اسم کے لئے تین کیا کیا آپ مجھے پہلے وہی بتائیے حالت حالت میں پلورل میں لکھوں گا حالت حالت العرب یا حالت حالت العرب جو ہے وہ کتنی ہیں آپ کہہ رہے ہیں بھئی تین ہیں کیا کیا ہیں ذرا بتائیے مجھے نمبر ایک رفع نصب جر بہت اچھا یعنی ہم کہیں گے حالت عربی اور نمبر دو حالت نصب شاباش اور نمبر تین حالت جر 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 یعنی کوئی اسم جو ہے یہ تو یا پیش والی حالت میں ہوگا پیش والی حالت میں ہوگا جیسے ہم کہیں گے جیسے ہم کہیں گے جیسے ہم کہیں گے اس کو علف کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کیتاب بن اسی طرح حالت الجر میں ہم کہیں گے بھئی اس کے ہے الکتاب الکتاب یا ہم کہیں گے کیا کتاب بن کتاب بن تو جب آپ نے مفرد کے بارے میں یہ تصور سمجھ لیا پوری تھی ایک بات اچھی طرح سمجھ لی تو آپ کسنیہ کے بارے میں بھی یہ سمجھیں گے سمپل ویری سمپل ہے نا آپ کے لئے رو گیا یعنی جب ایک جب ایک اسم جو ہے وہ تین حالت میں ہو سکتا ہے یا تو حالت رفی میں ہوگا یا حالت نصب میں ہوگا یا حالت جر میں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ مفرد بھی ان تین حالتوں میں ہو سکتا ہے تصنیہ بھی ان تین حالتوں میں ہو سکتا ہے اور جر بھی ان تین یہ سوری 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 یہ جمع بھی ان تین حالتوں میں ہو سکتا یہ صرف ایک مفرد کے لئے تو مطلب یہ قاعدہ نہیں ہے نا یہ سب کے لئے قاعدہ ہے تو ہمیں جمع جو ہے اس کے لیکچر کے بعد ہمیں جمع پڑھنا ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ لیکن آج جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ تو ہم آج سیکھ رہے ہیں کہ بھئی تصنیہ کا اے رب کیسے ہوگا یعنی اگر تصنیہ ایک اسم ہے وہ حالتی رفی میں کیسے لکھا جائے گا حالتی نصر میں کیسے لکھا جائے گا اور حالتی جر میں کیسے لکھا جائے گا یا میں ایسے کہوں گا اس کو اس طریقے سے کہوں گا کہ مفرد اسم کو حالتی رفی میں ہم نے جو علامت دے دی وہ یہ علامت ہے پیش چاہے تنوین کے ساتھ یا تنوین کے بغیر حالت نصر میں ہم نے اس مفرد کو جو علامت دے دی وہ کیا ہے یہ زبر چاہے تنوین کے ساتھ یا تنوین کے بغیر حالتی جر میں ہم نے اس مفرد اسم کو زیر دے دی چاہے تنوین کے ساتھ یا تنوین کے بغیر اب ہمارے پاس یہی سوال ہے کہ مسنع اسم جو ہے اس کو حالتی رفع میں کون سی علامت دی جائے گی حالتی نصب میں اور حالتی جر میں کون سی علامت دی جائے گی آپ سمجھ رہے ہیں نا سبی لوگ سبی لوگ سمجھ رہے ہیں نا شباش تو میں آپ کو کہوں گا اس کے لئے قائدہ یاد رکھی اس کے لئے کیا یاد رکھے قائدہ اس کے لئے قائدہ یاد رکھی قائدہ کیا ہے یورپہ ہو یورپہ ہو ایک منٹ یورپہ اس کو زبر زیر ڈالنی پڑی گی یورپہ ہو المسنن المسنن مسننہ کو پیش دیا جاتا ہے بالالفی بالالفی کس کے ذریعے سے کس کے ذریعے سے علف کے ذریعے سے و وَيُنْ سَبُو وَيُنْ سَبُو وَيُجَرُ 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 بِلْيَائِ بِلْيَائِ وَيُجَرُ بِلْيَائِ تو یہ قائدہ آپ یاد کیجئے اس کو عربی میں یاد کیجئے یعنی مسننہ جو ہے اسم مسننہ اس کو یہ فیل کی بات نہیں چل رہی ہے یہ اسم کی بات چل رہی ہے اس کو رفع دی جاتی ہے کس کے ذریعے سے علف کے ذریعے سے اور نصب اور جر دی جاتی ہے یا کے ذریعے سے بہت اچھا تو آپ کے لئے مسئلہ سال ہو گیا یعنی اگر آپ کو مسننہ لکھنا ہے حالت رفی میں حالت رفی میں تو اس کو پیش کے بدلے آپ کیا دے دیں گی علف اور حالت نصب اور حالت جرمیں زبر اور زیر کے بدلے کیا دے دیں گی یا نون اس میں اس کو آپ نون کو آپ ذہن سے پھلال نکال دیجئے وہ تو اس کے ساتھ رہے گا نون زبر نہ نون زر نہ کلیر ہو گیا شاباش تو اس کا مطلب ہو گیا اب ہم ایسے آئیں گے مثال پر چونکہ اب ہمیں دو ہی ہے تین کے بجے حالت رف اور حالت نصب اور حالت جر کے بارے میں ایک ہی ہے نا ہم کہیں گے اس طرح اس طرح کہیں گے ہم اگر حالت یہ اگر مسننہ جو ہے اس کو حالت رفی میں حالت رفی جو ہے اس کو کیسے لگائیں گی ہم کہیں گے مثال کے طور پر الکتابانی الکتابانی یا کہیں گے علم نام کے بغیر کتابانی 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 شاباش حالت رفی میں اور حالت نصب میں کیا حالت نصب میں ہم کہیں گے حالت نصب میں ہم کہیں گے الکتابانی الکتابانی یا کہیں گے یا کہیں گے الکتابانی سوری یا کہیں گے کتابانی کتابانی بہت اچھا ٹھیک ہے اور یہی ریپیٹ ہوگا کس کے لیے حالت الجر کے لیے حالت الجر کے لیے یہی ریپیٹ ہوگا حالت جر کے لیے سیم ہے ٹھیک ہے یعنی اوپر جو ہے ہے وہ سیم ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ شاباش تو حالت الجر کے لیے جب سیم ہے تو حالت الجر میں بھی ہم لکھیں گے کیا کتابین یا الکتابین کلمین کلیر ہو گیا شاباش اب ہم سنٹینسز پر آئیں گے ذرا مثال سمجھنے کی کوشش کریں گے مثال ہم لکھیں گے ایک سمپل مفرد کی میں لکھوں گا ایک سمپل جملہ اسمیہ میں لکھوں گا الکتابو جدیدن یہ کونسا سنٹینس ہے بیٹا جملہ اسمیہ کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے کیونکہ کس سے شروع ہو رہا ہے اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ میں دو بنیادی چیز ہوتے ہیں کیا کیا مفتدہ اور مفتدہ اور خبر شاباش مفتدہ کو بھی مفتدہ بھی مرفو ہوتا ہے خبر بھی مرفو ہوتی ہے تو علامت رفع کیا ہے یہاں زمت یعنی بیش اور یہاں خبر میں بھی علامت رفع کیا ہے زمت تنوین زمت تنوین یعنی دو بیش ہے ہے نا یہ تو کلیر ہو گیا اب پھار ایک سمپل اسی سنٹینس کو ہم تصنیہ میں لکھیں گے مثال آپ کہتے ہیں اب اس کو ہم کہنے دو بک نہیں ہیں کیا کہیں گے الکتابانی جدیدانی بہت اچھا الکتابانی جدیدانی تاہیر آپ چوب کر کے بیٹھو لیفتال چکا بیت بے بے کاروز دو ایسی نیندر کھاسا الکتابانی جدیدانی الکتابانی جدیدانی شباش تو یہ بھی جملہ کیا ہے جملہ اس میں ہے جملہ فیلی ہے جملہ اس میں ہے شباش اس کا مفتدہ کان ہے مفتدہ کان ہے شباش کتابانی بہت اچھا بہت اچھا اس کا مفتدہ ہے کتابانی ہے نا چلی بھائی بہت اچھا کتابانی اور خبر کیا ہے اس کی جدیدانی مفتدہ بھی مرفو ہوگا خبر بھی مرفو ہوگی ہے نا لیکن یہاں تو زیر زیر ہے یہاں تو زیر زیر ہے مرفو بھی مرفو ہے مرفو ہے بل علف مرفو بل مرفو بل علف شباش مرفو بل علف تو ہم یہاں کہیں گے کہ اگر میں اس کی انالیسز لکھنی ہے تو ہم کہیں گے اس طرح الکتابانی اس سنٹینز میں یہ تو ہے مبتدہ اون مبتدہ اون مرفو مبتدہ مرفو ہوتا ہے نا کیا ہوتا ہے مبتدہ مرفو ہوتا ہے مبتدہ ان مرفو وعلامت رفعی اس کی علامتی رفع کیا ہے آلیف آلیف بہت اچھا اسی طرح ہم لکھیں گے کس کے بارے میں جدیدان کے بارے میں جدیدان کے بارے میں ہم لکھیں گے کیا جدیدان لکھیں گے خبر کیا ہوتی ہے خبر مرفو مرفو وعلامت رفعی اس کی علامت کیا ہے آلیف بہت اچھا یہ ہے بھائی مطلب ایک سمپل طریقہ ہے اس کو بنانے کا اب میں ایسے لکھوں گا فار اگزامپل میں لکھوں گا ایک تصنیہ کو میں استعمال کروں گا کس میں مضاف مضاف علی کی شاکل میں میں لکھوں گا فار اگزامپل پہلے میں اس میں لکھوں گا کیا بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں مفرد میں مثال میں لکھوں گا ایک کتاب لڑکے کی میں لکھوں گا کتاب لڑکے کی ہے کتاب الولدی جو ہے یہ کیا ہے یہاں کتاب کیا ہے کتاب مضاف ہے اور الولدی کیا ہے مضافن علیہ مضافن علیہ اگر الولد مضافن علیہ ہے تو اس کی علامت الجر کیا ہے میں اس طرح لکھوں گا الولد جو ہے یہ ہے مضافن علیہ مضافن علیہ اس کے علامت جر کیا ہے سوری مجھو نظر آ رہی ہے اب مجھے کہنا ہے لڑکے کی دو کتاب ہے ذرا بتائیے میں کئیسے کہوں گا لڑکے کی دو کتاب ہے ہاں یعنی مجھے کتاب کو کیا بنانا ہے تصنیہ کتابانی کتابانی ایک لڑکے کی کتابانی الولدی کتابانی الولدی شاباش کتابانی الولدی لڑکے کی دو کتاب ہے لڑکے کی دو کتاب ہے شاباش لیکن یاد رکھیں اس میں اصول ہے کہ مسننہ جب مضاف استعمال ہوگا تو اس کا نون ختم کیا جائے گا نون نہیں رہے گا تو ہم لکھیں گے اس کا اصل شکل اس کی ہے کتابانی الولدی کریکٹ فارم کیا ہے کتابانی الولدی کتابانی الولدی یعنی قائدہ ہے قائدہ قائدہ یاد رکھو قائدہ ہے کیا جب اذا کانا اذا اذا کانا جب یہ مضاف ہوگا اس کا نون حضب کیا جاتا ہے اس کا نون حضب کیا جاتا ہے اسی طرح اگر یہ کتابانی الولدی ہم جب جملے میں استعمال کریں گے کبھی یہ کتابانی ہوگا کبھی یہ کتابانی ہوگا اب اگر فار ایکجمپل آپ کے پاس ہے اس طرح کتابانی الولدی کتابانی الولدی تو اس کی کریکٹ فارم اصل میں کیا ہوگی اس کی کریکٹ فارم ہوگی کتابانی الولدی نا یہ ہوگا کتاب بھائی کتاب بھائی کتاب بھائی کتاب بھائی نون ختم ہو جائے کتاب بھائی الولدی الولدی کتاب بھائی الولدی سمجھ رہے ہیں آپ کتاب بھائی الولدی ایک لڑکے کی دو کتاب ہیں کتاب بھائی الولدی آپ مجھے بتاؤ آپ مجھے بتاؤ آپ کہو لڑکے کی دو کلم کیا لکھیں گے کلم 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 یا کہیں گے اگر اس میں ہوگا زیر والی شکل میں زبان تو کیا کہیں گے کلم 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 نون گرے گا بس کلم شاوش آپ مجھے آپ مجھے کہنا ہے کشمیر کے دو مسلمان کیا لکھوں گا میں مسلم کشمیر مسلم کشمیر اور حالت نصب حالت جر میں کیا لکھیں گے مسلم کشمیر مسلم مسلم کشمیر مسلم کشمیر بہت اچھا کشمیر کے دو مسلمان شباش کالیش کی دو لڑکیاں تاییییل تاییییج تایی تاät ux темпер یعنی تا готовی ریباتا الكولییٹی طای سال اون کیلییییجی طای سال 북س طای سال ط س اسی طرح گاؤں کی دھو لڑکیاں بنت ان کو کیا بنے گا بنتا نہیں بنتا شاباز ہم لکھیں گے بنتا الکریتی گاؤں کی دھو لڑکیاں یا لکھیں گے بنتا الکریتی بنتا الکریتی بہت اچھا بیٹا بہت اچھا اب ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے میری خیال سے آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھا اتنا ہی ہے اس کے بارے میں کہ موصوب سے یہ جو ہے کہنام ہے تسنیہ جو ہے اس کو ہم اس کا اے راب ہم مرافہ دیتے ہیں بزری آلیف اور نصب اور جڑ دیتے ہیں بزری یا مسئلہ ختم ہو گیا اب میں کچھ سنٹینسل ڈکھوں گا آپ کو ذرا اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ مثال کے طور پر ایک سنٹینس اس کا ہے فر اگزمپل القرآن ستانے القرآن ستانے لِل والا دائنی لِل والا دائنی لِل والا دائنی لِل والا دائنی ذرا اس سنٹینس کو سمجھنے کی کچھ کرو اس کا مطلب کیا ہے دو لڑکوں کے لئے دو لڑکوں کے لئے شاباش تو یہ کونسا سنٹینس ہے جملہ اسمیں جملہ اسمیں اس میں مبتدہ کھاں ہے قرآن ستانے قرآن ستانے بہت اچھا اور خبر کھاں ہے لِل والا دائنی جار مجھل لِل والا دائنی لِل والا دائنی شاباش تو ہم اس طرح کہیں گے القرآن ستانے یہ ہے مبتدہ مرفو مبتدہ مرفو علامت رفی کیا ہے اس کی؟ علی بہت اچھا میں شارٹ میں لکھتا ہوں اور لام زیرلی یہ کیا ہے؟ لام زیرلی کیا ہے؟ حرفی جار جار مجھل نہیں حرفی جار ہے اور مجھل مجھل شاباش علامت جاری ہی؟ یا بہت اچھا علامت جاری ہیا اس کی علامت جار کیا ہے؟ یا ہے شاباش تو بیٹا آئیئے آپ ایک اور سنٹینز دیکھتے ہیں درہا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اسی طرح ہے علمس بہانی 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 معنی کیا ہے اس سنٹینز کا؟ علمس بہانی علمس great مسمع علمس ہے حلب شباش اور اللہ کیا ہے اللہ جر حرفی جر حرفی جر بہت اچھا اور مجرور اس کی علامت کیا ہے جر کی کہاں ہے رفا اس کی علامت ہے یہ اس کی علامت اس کی علامت جر جو ہے مجرور ہونے کے علامت ہے کیونکہ یہ یہاں کے ساتھ استعمال ہو گیا ہے کیونکہ یہ احمد استعمال ہو گیا ہے شباش ایک اور سنتیان سمجھنے کی کچھ کیجئے اینا بیتل بیتل بینتائنی شباش اس میں اینا کیا ہے شباش اینا بیتل بینتائنی شباش اینا بیتل بینتائنی شباش اینا بیتل بینتائنی کی تشریح کی باتائیے مجھے گرامر بتائیے یہ بیتل کیا ہے یہ بیتل جر مزاف یہ مزاف ہے بہت اچھا مزاف ہے اور مزاف کے اوپر کچھ بھی ہو سکتا ہے پیز اپر زیر جو اس میں آ گیا جبلی بیچسترہ ہے اور البنتائن کیا ہے مزافن الائی شباش اگر یہ مزافن الائی ہے تو مجھے بتائیے اس کا زیر کان ہے یا بہت اچھا اینے اس کی علامتی جر ہے یا یہ ہے بھئی آپ کا یہ کیا بولتے ہیں تصنیہ کو استعمال کرنے کا طریقہ تصنیہ کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ سمجھ لئے ہیں شاباش شاباش بہت اچھا تو میں اب آپ کو ذرا ایک دو ایگزامپل دے دوں گا کس سے یہ جو ہم نون اور اس سے حضب کرتے ہیں ذرا میں آپ کو وہاں سے یہ دے دوں گا ہمارے پاس بہت کام ٹائم ہے حازانی 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 ابنا حامدن حازانی ابنا حامدن شاباش اب مجھے بتائیے یہ جملہ کونسا جملہ ہے جملہ اسمی ہے جملہ اسمی ہے کی اسم سے شروع ہو رہا ہے بہت اچھا تو حازانی کیا ہے حازانی کیا ہے مبتدع مبتدعون مرفو ٹھیک ہے مبتدعون مرفو علامتی رفع کون ہے رفع علف بہت اچھا چونکہ یہ تصنیح ہے تو علف ہے شاباش اور پھر ابنا کیا ہے ابنا مضاف 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 اگر ہے تو اس کا یہ اصل میں کیا تھا ابنانی ابنانی تو ہم کہیں گے کہ اصل میں ابنانی تھا نون جو ہے اس کا نون حضب ہو گیا ہے کیوں حضب ہو گیا ہے کیوں حضب ہو گیا ہے کیوں کہ مصنع بہت اچھا کیوں کہ یہ مصنع ہے نور معذوب ہے بکاز اگر بھی مصنع چونکہ یہ مصنع مضاف ہے مصنع مضاف ہے مصنع مضاف ہے مصنع مضاف ہے اور اس کے نیچے جو ہے زیر موجود ہے اس کے نیچے زیر موجود ہے شباہش اب ایک اور سنٹینس ہمارے پاس ایک منٹ سے کم ٹائم ہے کتابہ الولدی کتابہ الولدی کتابہ الولدی جدیدانی کتابہ الولدی جدیدانی شباہش اس سنٹینس کو جلدی جلدی سمجھنے کی کوشش کیجئے جملہ اس میں ہے کیونکہ کتاب سے شروع ہو رہا ہے اب مجھے بولی کتابہ الولدی اس میں ہے یہ کتاب کیا ہے اصل میں کتابہ الولدی ممتدہ مضاف ہے نا تو مضاف ہونے کی وجہ اس کا نون گر گیا اس کا نون گر گیا تو یہ بن گیا کتابہ الولدی مگر اس کی خبر جو ہے وہ مضاف نہیں ہے تو اس کے ساتھ نون لکھا گیا تو سمپل یاد رکھے کہ مضاف کو ہے مضاف یہ مصنع جو ہے اس کو ہم علی کے ذریعے رفع دیتے ہیں اور یا کے ذریعے نصب اور جر دیتے ہیں لیکن اگر یہ مضاف مصنع جو ہے اگر یہ بطوری مضاف استعمال ہو جائے تو اس کا نون گر جاتا ہے دونوں صورت